السلام علیکم ناظرین میں محمد مختار احمد ہر خبر سے با خبر ہماری ہے سو پہ نظر تین این نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں آج کی خوبصی خبر آپ تین ایسا پر نہ کر دے آپ چھوڑی سمبر نہ کر دے آپ بکی منتری ہے نا آپ بکی منتری ہے آپ ایسا کسی دار داری کریں گے اور آرڈر ریسر میں لیا آپ نے اپنا اس پر اظہار خیال کر دیا سپریم کورٹ نے ہی بابری واجد رام مندر میں کہا کہ مندر توڑ کر منجد نہیں بنائی گے اسائی رپورٹ کو خارج کر دیا اس کیسے ہو جو تا پہ بتا رہا ہے اسی کیس میں سپریم کورٹ کے اسائی رپورٹ کو خارج کر دیا اس کو یہاں ساری جنہیں بجا بجا آئے تھے میجے کیوالے رسس والے تڑے دیا خارج کر دیا یہ مندر توڑ کر مندر بنائی گی یہ اس پر دیا کہ ریلیف رہے گی کہ مہا پر پیدا ہوئے اس نے سپریم کورٹ نے پیسر آدھے کہ ہمار مندر توڑنے کی بات تو خارج کر دے سپریم کورٹ نے مسجد توڑنے کو سپریم کورٹ نے کہا اس اگریس ایک کھا اس کو خرمن لیک کھا اس کو پریسائی رپورٹ کو خانو کر دیا انڈیالیکلی نہیں کہہ رہے ہم جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں اس میں نہیں نہیں نگلے کہ آپ غیر ضروری نہیں کہ اس کو میرے پھر میں الفاظ مردان لیسل و ورشپ ایکٹ پڑھی ہے کسی بھی جگہ کا ریلیجیس گیریکٹر آپ بدل نہیں سکتے وہ خانو ہے نہیں ہم کو اس بات کا خدشہ ہے کہ جو 23 دسمبر 1949 کو ہوا تھا رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بابری مسجد میں گھس کر وہاں پر مورتیاں رکھ دی گئی تھی مسجد کے اندر اور اس کے بعد سے مسجد میں نماز بند ہو گئی یعنی 22 دسمبر کی رات میں عشان کی نماز ہوئی اور 23 دسمبر سے وہ نماز بند ہو گئی اس وقت کے جو ڈی ایم صاحب تھے نائر صاحب نے اس کو لاک ڈال دیا ہم اپنی مسجد سے اس وقت محروم ہو گئے پھر 1986 میں راجیب گاندی کی سرکار تھی بغیر مسلم پکس کو بولے تعلے کھول دیے گئے 6 دسمبر 1992 کو سپریم کورٹ نے شلانیاز کا پرمیشن دیا اور وہ تمام وشوہ اندو پریشت بی جے پی سب یہ سپریم کورٹ کو بولے کہ ہم بابری مجید کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اب کیا ہوا بابری مجید میرے ہاتھ سے چلے گئی 23 دسمبر 49 کو یہ ہوا پھر 86 میں راجیب گاندی کی سرکار تھی بغیر مسلمانوں کو پتہ تعلے کھول دیے اور اس وقت 86 میں میں پہلے بھی بول چکا بھی بول رہا اس وقت ٹائپ ایٹر نہیں تھا 20 منٹ کی سنبائے میں 25 میچ کا آرڈر دے دیا وہ اور بات میں جج صاحب اپنی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ میں نے آرڈر اس لیے دیا کیونکہ جب میں کوٹ میں وٹھا تھا تو میں نے بندر کو دیکھا اور بندر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ خدرت مجھے کچھ کہہ رہی ہے کہ 3 دسمبر کو یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے ہی پرمیشن دیا تھا ان تمام لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں کریں گے اب ہم کو خدشہ یہ ہے کہ اب جب ایس آئی کی ریپورٹ آئے گی تو بی جے پی آر ایس ایس ایک نیریٹیف سیٹ کرے گی علابہ دھائی کورٹ کا آرڈر آنے سے پہلے اتر پدیش کے چیف منسٹر نے یہ بات کہی دی کہ بیلڈنگ پکار پکار کر سکت بیان دے دیا وہ نیریٹیف سیٹ کر رہے تھے اب جیسا ایس آئی کا ریپورٹ آئے گی میرے ٹیف سیٹ کیا جائے گا پورے دیش میں اس کے بعد موری کو خدشہ یہ ہے ہم امید کرتے کہ نہ ہو نہ ہو ہم کو سن لیجی ہم کو خدشہ ہے کہ کہیں تیوی دسمبر نہ ہو جائے ہم کو خدشہ ہے کہیں چھے ڈسمبر نہ ہو جائے خدشہ ہے اپریہنشن جس کو بولتے ہیں انگلیش میں وہ ہے ہم کو اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کئی بابری مسجد کے ایشیوز کھل جائیں اور آخر میں آپ کو یاد دل آ رہا ہوں پرسنلی آپ تھے ہمارے دوست تھے اور ہمارے آپ بھی تھے جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ سب کھلیں گے یہ سب مسئلے بڑھیں گے اور آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ بابری مسجد رام مندر کے سپریم کورٹ کے جیجینڈ میں آپ لوگ پیراغراف نمبر ایک سو دو پڑھ لیجیے پیراغراف نمبر ایک سو تین پڑھ لیجیے پیراغراف نمبر ایک سو پانچ پڑھ لیجیے جس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا پلیسز او ورشپ ایک کے بارے میں پلیسز او ورشپ ایک ہے کیا کہ کسی بھی سمود آئے کہ ریلیجیس پلیس کا ریلیجیس کیریکٹر نہ بدلا جائے اب یہ جو سروے ہوگا اس سے اس مسجد کے ریلیجیس کیریکٹر برخرار رہے گا یا بدل دیا جائے گا جو یوگی اتنات نے کہا وہ بات وہ کہ ریلیجیس کیریکٹر کو رکھنے کی بات تھی یا مسجد میں سے نماز ختم کرنے کی بات انہوں نے کی تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر جس میں ابھی پریزنٹ چیف جسٹس صحابی اس بینچ میں تھے اس میں پیراغراف نمبر 102 میں انہوں نے کہا کہ in providing a guarantee for the preservation of the religious character of places of worship as they exist on 15.8.2047 and against the conversion of places of public worship parliament determined that independence of cruel rule furnishes a constitutional basis for healing the injustice of the past by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered پھر اگر آپ دیکھیں گے پیراغراف نمبر 103 میں the law speaks to our history and to the future of the nation cognisant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence with the watershed movement to heal the wounds of the past historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in the road hands in preserving the character of peace of worship parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future of the past of the past of the past of the past اگر آپ کی رائے ہیں میری رائے وہ نہیں ہے تو پاکسن سے کیوں جائے کر رہے ہیں ارے بھائی دیکھئے دودھ کے جلے چھانچ کو بھی پھوک پھوک کر پییں گے نا تیویز دیسمبر 1949 کو ہوا فیکٹ ہے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا 86 کو ہوا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تعلیٰ کھولے گئے 6 ڈیسمبر 1992 ہوا جس کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا اس کو اگریگریس کا انگریزی کورٹ استعمال کیا ڈیمولیشن کو اگریگریس کا سپریم کورٹ نے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو خچا کے بھائی نیریٹیو سیٹ کر کے آپ تیویز دیسمبر نہ کر دیں آپ چھڑی دیسمبر نہ کر دیں نہیں 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 بلکل بلکل نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو برابر ایک سپریم کورٹ کی ہو لوگر کورٹ ہو ڈیسٹری کورٹ ہو مزت کر دے ان کو ماننا پڑے گا ہم کو میں آپ کو صرف تاریخ میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ہم بھی نہیں چاہتے کیا ایسا بابر مجید پیشو کھل جائے ہم کو اب تکلیف اس بات کی ہے کہ مکہ منتری ہے آپ کسی کے طرف طرف داری کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ نہیں 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 آپ مکہ منتری ہے نا آپ مکہ منتری ہیں آپ کیسا کسی کی طرف داری کریں گے اور آرڈر آنے سے پہلے آپ نے اپنا اس پہ اظہارے خیال کر دیا جو اس میں 60 ملے ہیں ان کا حوالہ ارے ارے وہ ابھی دیکھئے وہ کیا ملے ہیں نہیں ملے ہیں خانون تو ہے نا 91 کا اچھا اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاشی وشونات کا 1983 کا ایکٹ ہے آپ تو یو پی کے ہیں 83 کا ایکٹ میں سیکشن فائیو دیکھ لیجئے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ مندر کا حصہ کتنا ہے 83 کا ایکٹ ہے وہ جس میں جوتے لنگیں کا ذکر کیا گیا وہ سب خانون نے رکھتے بھی مکہ منتریہ ایک سی بات کریں گے کیا دیتی ہے کیا دے گی نہیں نہیں ارے بھائی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس تھے جسٹس جیس ورما جسٹس جیس ورما تھے سعودین ہوئی سی نہیں جسٹس جیس ورما نے کہا تھا وہ جملہ اور تاریخی بات کہی تیروں نے ارے بھائی دیکھئے کیا نہیں آپ کے میرا فریڈم آف ریلیجن چھیننا چاہیں گے یہ فریڈم آف ایکسپیشن چھیننا چاہیں گے میرا وہ تو نہیں ہو پائے گا نا میں تو اپنی بات کروں گا سمویدھان کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے اور کرتا رہوں گا یہ آپ کو خدچہ ہے کہ ہم ایسا سو ہم ایسا نہیں سوچ رہے اچھا آپ سن لیجی آپ سن لیجی ایس آئی کے بارے میں سپریم کورٹ نے ہی بابری مجید رام مندر میں کہا کہ مندر توڑ کر مجید نہیں بنائے گا ایس آئی کے رپورٹ کو خارج کر دیا انہوں نے اس کیس میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہے اسی کیس میں سپریم کورٹ نے ایس آئی کو مانا ہی نہیں خارج کر دیا اس کو یہ تو ساری دنیا میں باجہ بجائے تھے بی جی پی والے آر ایس ایس والے انہوں نے کہا خارج کر دیا کہ مندر توڑ کر مجید بنائے گی یہ اس پر دیا کہ بیلیف ہے کہ مہا پر پیدا ہوئے تھے اس لئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا مگر مندر توڑنے کی بات تو خارج ہی کہتے ہیں سپریم کورٹ نے مسجد توڑنے کو سپریم کورٹ نے کہا ایگریگیس آگٹ کہا اس کو کرمنا لاکٹ کہا اس کو اور ایس آئی کی رپورٹ کو باروز کر دیا انہوں ابھی بھی ایکسکریشن کی بات نہیں کر رہے انہیں ساتھ پارک کارٹ نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ آرڈر ہے آرڈر ہے صحیح ہے میں میرے کو ایزا خچہ یہ ہے کہ کہیں 23 دسمبر اور 6 دسمبر نہ ہو جائے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ 91 کا جو ایکٹ ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے پیارگراف نمبر 102 103 105 ہم وہی کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی حالات پیدا ہوں آپ کو انڈریکلی آپ کہہ رہے ہیں انڈریکلی نہیں کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں اس میں نہیں نہیں دیکھیں آپ غیر ضروری کہ اس کو میرے موں میں الفاظ مت ڈالیے کیا ایسا لگتا ہے آپ کو اس طرح صبح ہے کہ یہ جو سائی کا سروی ہوگا اس کے سروی کی ریپورٹ پبلک ہوگی تو ایک نیریٹیو جو آپ نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں ہاں بلکل بلکل مجھے ہوسکتا ہے جسا ہے اجھے میں ہوا اجھے آپ کو کہنا ہے مجھے اچھا ہے کہ جب ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ریپورٹ کیا آئے گی مجھے نہیں معلوم جب ریپورٹ آئے گی تو ایک نیریٹیو سٹ کرنے ہی کوشش کریں گے لوگ باز لوگ بھائی دیکھیں جب بابری مسجد کا وہی نیریٹیو سٹ کر دیا گیا تھا کہ مندر توڑ کے مسجد بنائے گی سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا خالی بلیف کی بنیاد پر دیا اب کوئی بولتا نہیں ہے اس بارے میں سنویے ایس آئی کی ریپورٹ ایس آئی کی ریپورٹ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں نہیں مانتے ارے بابو تو نائنٹی ون کا ایڈ کس لیے ہے سپریم کورٹ نے بابری مسجد رام مندر میں کیا کہا تھا اور تیسری بات نائی پلیسز اور ورشپ ایک پڑیئے کسی بھی جگہ کا ریلیجیس کیریکٹر آپ بدل نہیں سکتے وہ خانون ہے